بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو پاکستان کے سب سے بڑے پاسٹ پیپر کرنٹ فیر جابنٹ فرمیشن کے چینل میں آپ کو فشمدید کہتا ہوں انتہائی اہم پچاس کرنٹ فیر پی ڈی ایف کے ساتھ یہ ویڈیو ہے اگر آپ کو پی ڈی ایف میں چاہیے تو اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن مجود ہے پاسورڈ آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں پاکستان کرنٹ فیر شیئر کریں گے جنوری کے دوہزار اکیس کے یہ وہ تمام کرنٹ فیر جو آپ کے ہر آنے والے ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ اسی طرح کے پریویس پیپر میں بھی کرنٹ فیر آ چکے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھیں گے چھوٹی سی ویڈیو ہے دیکھ کے آپ اس کو پی ڈی ایف میں بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے سی بھی ہو جائیں گے اور ریپیٹ کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی سب سے پہلے کوششن کی بات کی جائے گا پاکستان کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن رینکنگ ٹونٹی ٹونٹی پاکستان کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تابق کرپشن کے حوالے سے کونسا نمبر ہے ایک سو چوبیسوہ نمبر ہے دوہزار بیس کے اندر پاکستان کا ایک سو چوبیسوہ ہے اور دوزار انیس میں پاکستان کا ایک سو بیسوہ نمبر تھا اور اس سے پہلے پاکستان کا ایک سو ستروہ نمبر تھا یعنی پاکستان ٹرانسپیرنٹی انسر نیشنل کے مطابق کرپشن میں بڑی ہے پاکستان میں کرپشن میں آگے جا رہا ہے نیچ پیسٹن کے مطابق which bank was declared the best bank of پاکستان for the calendar year 2020 یہ بھی question مختلف paper میں آ چکے ہیں پہلے یہ حبی بینک تھا ابھی مزان بینک لیمٹیڈ ہے اور دوستو حبی بینک نے تین اوارڈ جیتے ہیں اس کے علاوہ لیکن اگر بیسٹ بینک کی بات کی جائے تو وہ مزان بینک ہے یہ دوستو چوٹی سی ریکویسٹر ویڈیو کو لائٹ کر دیجئے گا کوئی بیسہ نہیں لگتا چینل سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا اور گھنٹی کی بٹن کے اوپر ضرور کلک کر لیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے ہم اسی طرح کے انتہائی اہم کرنٹ فیر ہر مہینے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بھی پیپر میں جا رہے ہیں تو کم سے کم پچھلے تین سے چار مہینوں کے کرنٹ فیر ضرور پڑھ کے جائے گا اس کے لیے ہم ویڈیو بھی منتلی بناتے ہیں وہ چار ویڈیو دیکھ لیں یا testpoint.p کے ویب سیٹ پہ جا کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں next question کی بات کیجئے according to the constitution of Pakistan 1973 which article deals with election by secret belt اب secret belt کا آج کال بہت زیادہ میڈیا میں چرچا ہے تو یہ ضرور question پوچھا جا سکتا ہے article 226 226 کے مطابق secret belt ہو سکتا ہے اور یہ 226 جو article ہے وہ detail کے ساتھ ہے آپ کو یہ ہر صورت میں article یاد کر لینا ہے کیونکہ یہ ضرور پوچھے گا next paper میں کسی نہ کسی میں پاکستان test of fires شہین 3 surface to surface بلاسٹک مزائل with the strike range up to 274 جو ہے کلومیٹر اس کی range ہے دوستو شہین 3 پاکستان کا سب سے یعنی زیادہ range والا مزائل ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے 2015 میں اس پہ کام سٹارٹ ہوا تھا اور یہ پاکستان نے جو تجربہ کیا ہے 2421 کو کیا ہے بلاسٹک مزائل وہ ہوتے ہیں جو جن کا کوئی خاص مقام پہ نہیں جا کے گرتے مطلب کہ ان کو یہ 274 range کرے گا لیکن آپ کہہ کہ اس چیز کو hit جا کے کرے تو اس طرح نہیں ہوتا جبکہ guided مزائل جو ہوتے ہیں وہ خاص نشانے پہ جاتے ہیں یہ آپ کو بھی فرق معلوم ہونا چاہیے what is the rank of Pakistan army in global fire power index 2020 پاکستان آرمی کا کونسا نمبر ہے دسوہ نمبر ہے پاکستان fire power index کے مطابق جو 2020 میں جاری کی گی 133 کنٹریز میں پاکستان جو powerful country ہے ترقی کی ہے دسوہ نمبر ہے اس وقت پاکستان آرمی کا what was the rank پاکستان in human development index 2020 دوستو یہ جو index ہے یا ranking ہے یہ ضرور question پوچھا جاتے ہیں اور آپ نے یہ ہر سطح میں یہاں کرنا ہے یہ ہر paper میں یہاں ضرور question آیا ہوتا ہے تو پاکستان کا جو human development index کے مطابق ایک سو پچاسوہ نمبر ہے اور 189 کنٹریز میں سے next question کی بات کیا ہے which country remains top importer to Pakistan during the current fiscal year 2021 during جو ابھی سال چاہ رہا ہے اس میں پاکستان کا جو ہے سب سے زیادہ import چائنہ سے کی ہے اس کے بعد UAE سے اور اس کے بعد Singapore سے یہ بھی most defeated question ہے آپ سے میرا question اگر آپ ایکسپٹ ہیں تو پاکستان نے export سب سے زیادہ کس country کو کی ہے یہ میں جو آپ نے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے how much money did nab recover from corruption element corrupt element from 1999 to 2021 دوستو یہ بھی question بہت ہے ہم نے جتنے بھی question most defeated یہ کیونکہ last year جو ہے انہوں نے صرف ایک سال کی بتائی تھی تو وہ بھی بار بار پوچھا جا رہا تھا question پیپروں میں اور اس تفہہ انہوں 1999 سے لے کے 2012 تک کا بتا ہے تو 714 billion recover کیا ہے اور last three year میں 487 billion جو ہے nab نے recover کیا ہے next question سے جانے سے پہلے دوستو آپ کو بتاتا چالوں کہ آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کیا رہے ہیں تو گوگل پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے testpoint.p کے انتہائی اہم یہ ویب سیٹ ہے آپ کے ہر پیپر کے لیے بہت اہم ہے آپ اس کے پاکستان current fair international current fair ضرور پڑھ کے پیپر میں جائیے گا تاکہ آپ کے اچھی تیاری ہو سکے what is the rank of Pakistan in trading across board index 2020 پاکستان کا جو نمبر ہے trading across board index میں تو 114 billion number ہے یہ میں index وغیرہ اس لیے بتا رہا ہوں detail کے ساتھ کیونکہ اس طرح کے questions ضرور پیپر میں آتے ہیں پاکستان کتیس درجے ترقی کی ہے پہلے پاکستان ایک سو بھتالی نمبر تھا ابھی ایک سو گیارہ ہو گیا ہے اور اس کی مین وجہ ہے کہ is doing business جو پاکستان نے start کیا ہے اس وجہ سے according to fraser and kato institution rank of Pakistan human freedom report 2020 تو ایک سو چالیس وان نمبر ہے پاکستان کا ایک سو باسٹھ کنٹریز میں سے اور انڈیا کے ایک سو گیار میں چینہ کا ایک سو انتیج سے ٹھیک ہے دوسرے next question کی بات کی جائے سینو فارم COVID-19 vaccine belong to which country دوسرے سینو فارم یہ اس لیے question بہت ایم ہے کیونکہ پاکستان کو پانچ لاکھ جو ہے COVID-19 vaccine کی جو vaccine China جو ہے gift کے طور پر دے رہا ہے اور پاکستان ویسے بھی ان سے لے رہا ہے next week تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے چینہ کی ہے اور جو vaccine کا نام ہے سینو ویک 79% یہ effective ہے اور Pfizer اور Moderna جو ہے اس سے کم یہ effective ہے وہ زیادہ سے effective ہے which provincial government has decided to start giving rupees 10 thousand دس ہزار جو ہے کچھ صوبہ ہے جس نے دس ہزار امام کے لیے کام قرار کرنے کا کہا ہے خیبر پختون ہے یہ اچھا اقدام ہے اور 23 ملین کے قریب پر منت بنے گا when prime minister عمران خان launch special technology zone authority دو سو جنوری 8 2021 کو یہ prime minister صاحب نے لانچ کیا اور یہ بہت اچھا اقدام ہے اگر اس کو آگے بھی لے جائے جا سکے when the breakdown in پاکستان بہت اہمی question ہے national power grid occurred and plugged the country into darkness دوستو پاکستان میں میرے خواہ میں تین چار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان پورے ملک میں light گئی ہو اور یہ ابھی جو late test حالیا ہوا ہے 9 جنوری 2021 کو ہوا ہے اور یہ بھی آ سکتا ہے recently والا بھی لفظ use ہو سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 9 جنوری 2021 کو پورے ملک میں light چلی گئی تھی اس کی main وجہ تھی کہ جو frequency جو ہے پچاس سے zero پہ اچانک چلی گئی اور اس وجہ سے the current chief justice of shower high court is یہ اس لئے اہم question ہے کہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو chief justice تو انہوں نے مشرف صاحب کے بارے میں کچھ کافی سخت الفاظ use کیا تھے اور ان کی death ہوگی کرونا کی وجہ سے اور ان کو ریپلیس کیا ہے جسٹس کیسر رشید خان صاحب نے یہ 19 جنوری 9 جنوری 2021 کو انہوں نے اوت لیا اس سے پہلے یہ ایکٹنگ تھے سیٹھ وقار صاحب کی death کے بعد which country navy is hosting the multinational maritime exercise among 21 دوسرہ پاکستان کرے یہ ہسٹ کرے گا اور پاکستان دو ہزار صاحب سے یہ ہسٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ question بتانے کا main مقصد تھا کیونکہ رشیہ اس میں include ہوگا اور یہ ہر دفعہ امن جو ہے exercise کا question میں آتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے what is the rank of Pakistan in world bank ease of doing business index ease of doing business index میں پاکستان کا ایک سو آرٹھ ماں number ہے پاکستان نے تھائیس درجت رقی کی ہے پہلے ایک سو چھتیس میں number پہ تھا ابھی ایک سو آٹھ number پہ ہے next question the maternal mortality of پاکستان part ten one lakh the birth ایک لاکھ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کتنے بچوں کی death ہو جاتی ہے یا اس کے وڈیتھ ہوتی تھی ایک one eighty six کے قریب یہ جو ہے ratio ہے what is range forty one guided multi launch rocket missile جو سسٹم ہے پاکستان میں حالی ہے جنوری سا جنوری دو ہزاری کس کو اس کا تجربہ کیا تھا اس کو ایک سی چالیس کلومیٹر اس کی range ہے اب میں پہلے بھی بتا چکا guided missile وہ ہوتا ہے جو exact نشانے پہ جا کے لگتا ہے for example کسی جہاز کو مارنا یا دوسری تیسے تو exact اس کے اوپر لگے گا بلاسٹک missile جو ہوتا ہے وہ اپنی range تو cover کرتا ہے لیکن وہ خاص ہو سکتا ہے کسی بھی سیٹ پہ جا کے گر جائے اس لئے یہ ہے ایک سو چالیس کلومیٹر یہ دونوں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جنوری میں دونوں تجربے ہوئے تھے پرائم نیسٹر امران خان unveils first digital payment system of پاکستان is پرائم نیسٹر صاحب راست کے نام سے ایک digital system نے مطارف کر رہا ہے اور یہ بہت اچھا اقدام ہے اس سے جو ہے ایزی جو ہے پیمنٹ یا دوسری چیزیں ساری کھاری جا سکتی ہیں بل اینڈ ملینڈا گیٹس جو فانڈیشن ہے اور کارنداز اور سٹیٹ بینک آف آکستان یہ تینوں اس کے پارٹنر ہیں دوستو اگر آپ پیڈیا میں اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یعنی کہ یہ تمام کرنٹ فیر تو اس ویڈیو کا پاسورڈ یونگ یونگ ہے یونگ 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 جو ہے اس ویڈیو کا پیڈیا میں آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ سکتے ہیں تو اس کا پاسورڈ ہے آپ نے سمپلی سی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ایک لنک ہے اس پہ کلک کریں گے وہ پاسورڈ مانگے گا ہے پاسورڈ یہ لکھ کے سامٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پیڈیا آ جائے گا یہاں پر اوپر یہاں پر ڈانلوڈ کا اپشن ہوگی اس سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں فالوینگ ینگ پاکستان گل ہیز وان دا ٹونٹی نائنٹھ ورڈ میموری چیمپینشپ گلوبل ٹونٹی ٹونٹی ون تو ایما آلم جو ہے انہوں نے ورڈ میموری چیمپینشپ دوزار بیس جو ہے جیتی ہے اور انہوں تین سو کمپیٹیٹرز تھے ان کے مقابلے میں پوری دنیا سے ان کو ہرایا ہے نیکس ویچن کی بات کی جائے جس طرح آئی ایس پی آر ہے اسی طرح کون سے صوبے نے ایک میڈیا سیل بنایا ہے تو وہ پنجاب پولیس ہے سیم آئی ایس پی آر کی طرح وہ کام کرے گا یعنی پولیس کی جو بھی نیوز ہوگی رہا ہوں گی وہ دے گا نیکس ویچن ہے ویچ بینک سیٹ گینز ورڈ رکارڈ بائی انسٹالنگ ورڈ ہائیس ایٹی ایم ایڈ خنجراب پاس یہ آئیڈ کوئیسن ہے لیکن پچھلے پیپروں میں یہ بہت زیادہ بار پوچھا جا چکا ہے نیشنل بینک جو ہے اس نے ہائیس پی پلیس پر اپنا ایٹی ایم جو ہے انسٹال کیا تھا اور اس وجہ سے ان کا گینز جو ہے بک کا جو ہے اس میں نام بھی گینز ورڈ ریکارڈ جو ہے وہاں پہ بھی نام لکھا گیا اور یہ کوئیسن بڑی دفعہ پوچھا جا چکا ہے یہ اس طرح ایٹی ایم مشین ہے اور یہ اس کا لوکیشن ہے اور اس کے علاوے ایک اور کوششن جو بڑی دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ کون سا کنٹری ہے جس نے دنیا کا ہائیسٹ جگہ پہ اپنا ٹینک لے کے گیا ہے وہ پاکستان ہے اور کتن اس کی ہائٹ کے آتی بارہ ہزار فٹ جو ہے یہ فغانستان اور پاکستان کا جب آرڈر ہے وہاں پہ یہ لے کے گئے تھے بارہ ہزار فٹ جو ہے بلندی پہ پاکستان لے کے گیا ہے نیکس بات کی جائے ٹوٹل پولیو کیسی رپورٹیڈ ان ٹونٹی ٹونٹی تو دوستو ایٹی نائن کے قریب ایٹی تھری کے قریب یہ ہے یہ رپورٹ ہوئے ہیں نیکس پویشن ہے کہ کون جو ہے بھی ایس سوی ناؤزرن گیس پائپ لائن کا منجنگ ڈریکٹر ہیم ڈی ہے علی جوید حمدانی صاحب جو ہے اس کے بعد نیکس پویشن کی بات کی جائے وچ ہائی کورٹ ڈیکلیر ڈیر ڈیر ڈا ٹو فنگر ٹیسٹ ٹی ایف ٹیس 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 کو نام ہے فاروجینیٹی آف فی میل وکٹم آف ریپ ایس سیکشل ابزیو ابیوس تو لہور ہائی کورٹ نے یہ ایک یعنی کہ جن لہور تک سار ریپ اگرہ ہوتا ہے اس کے والے سے ایک ٹیسٹ مطارق کریا ہے جس کا نام ہے ٹو فنگر ٹیس 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 کو کہتے ہیں ہوس ڈا کرنٹ سی ای او پنجاب ہیلتھ کمیشن تو محمد ساکیب صاحب جو ہے ہوس کلیم ریسپونسیبیلٹی فار کلنگ الیون کول منرلز ان مارچ مارچ میں جو گیارہ جو کانکن شہید ہوئے تھے ان کی ذمہ داری شہادت کی کس نے لی ہے داشت جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو شہید کیا ان کی میں وجہ تھی کہ وہ شیعہ سے زارہ کمیٹیو جو شیعہ ہے تو شلی ہائی تنک ان کو شہید کیا جا پرائم میریسٹر عمران خان جو ہے انہوں نے ایک سسٹم جس کا نام ہے ڈسیجن سپورٹ سسٹم فار انفلیشن کے حوالے سے ایک سسٹم انہوں نے لانچ کیا ہے تو یہ دوستو جنوری آرٹ دوزار اکیس کو لانچ ہوا اور اس کے مین جو ہے کہ سترہ میجرد سٹیز ہیں وہاں پہ ڈی سیز جو ہے ان کے چیک کرنا ہے پرفارمنس اور کیا وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں کہ نہیں ریٹز اگرہ کے جو ڈی سی ریٹ ہوتے ہیں گرین لانچ سکیم لانچڈ ان وچ پروینس آف پاکستان تو دوستو بلوچستان جو ہے انہوں نے یہ لانچ کیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب جو ہے پنجاب ہے یہ ٹیپیکل ایرر ہے پنجاب نے یہ لانچ کیا ہے جو زگ زگ ٹکنالوجی نیو ہے بٹھے جو ہوتے ہیں جس طرح پہلے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ زگ زگ ٹکنالوجی سے ان کو چلائیں تاکہ جو ہے جو پلیوشن وغیرہ ہے کم سے کم ہو سکے اور یہ انٹریسٹ تین سے چار پرسنٹ ہوگا on which date اردو پوئٹ نصیر طرح بھی ڈائٹ تو یہ دس جنوری دوہزار اکیس کو ان کی وفات ہوئی in which city بلاول بٹھو زرداری لیبر سیٹی بلاول بٹھو زرداری نے کس سیٹی میں شروع کی ہے سکھر کے اندر اور دوستو یہ دس سو چوبیس کے قریب جو ہے لیبر جو ملازمی نہ نگریب لوگوں کو یہ پلیٹ دیے جائیں گے اس کے تیارے on which date investment policy has been introduced for the first time to بلوچستان بلوچستان first time investment policy ایک سٹیر کا سٹارٹ کی گئی جنوری اٹھارہ دوزار اکیس اس کے تیارے کوئی بھی بندہ وہاں پہ investment بغیرہ کر سکتا ہے flexibility انہوں نے 99 years کے لیے lease یہ بہت سی چیزوں انہوں نے سو لیا دی ہے next question ہے which country announced gift 5,000 5,000,000 doses of COVID-19 vaccine for Pakistan in January 21 دوستو 2021 میں کس country نے پاکستان کو 5,000,000 vaccine free میں دینے کا الان کی تو وہ چائنا ہے اور اس vaccine کا نام ہے Sinopharm vaccine which country launched third ship to be constructed for Pakistan navy under miljam project ٹھیک ہے دوستو miljam یا جو بھی ہے ترکی نے پاکستان کے لیے تیسری شپ اس project کے تحت لانڈ کی ہے چوبیس جنوی دوزار اکیس کو جو تیئے بردگان صاحب ہے انہوں نے ویڈنگ سے اس کا افتتا کیا تھا خود ویڈنگ کی ہے اس سے سب سے پہل سب سے پہل پاکستان تو بردگان جو اس کے اوپر ڈیٹیل دے گا 40 سے 45 45 ڈیز میں 45 دن کے اندر نیکس پیشن ہے پاکستان کا جو سعودی اربیہ میں جو ابھی امبیسٹر تیناد ہو ہے بلال اکبر صاحب جو ہے ان کو جو امبیسٹر سعودی عرب بنایا گیا ہے یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سکرٹ ویلڈ کے لیے کون سا جو آرٹیکل ہوتا ہے 226 یہ ضرور یاد کر جائے ریپیٹیس لی کر ہوں کیونکہ یہ پوچھا جا سکتا ہے تو یہ دوستو فریخہ عزیز جو ہے پہلی وینر ہے یہ پہلی پاکستان نے لیتے رہا لیا ہی شروع کیا تھا اور فریخہ عزیز جو ہے اس کی پہلی وینر تھی اور اس کی ڈیٹیل اس طرح 3 بعد اینٹی ٹیررزم کورٹ ایٹی سی جس کو آٹھ جنوری کو کتنے لوگوں کو فانسی کی سزا دی 3 تین بندوں کو یہ میڈیا کے اوپر سلام دشمنی کے اوپر مبنی شیئر کرتے تھے تو 2017 میں ان کو آریسٹ کیا گیا تھا فالومنگ کنٹری وومن کرکٹ ٹیم ویزٹ پاکستان اکتوبر 2021 فار دا فرس ٹائم فار اوڈی ای ٹی ٹی سی انگلینڈ کی ٹیم ہے جو پاکستان میں آئے گی دو زارے اکیس میں ہی اکتوبر میں پہلی دفعہ آئے گی ہسٹری میں اور یہ دو جو ہے ٹی ٹی اور تین ون دے کھلے گی پاکستان کے ساتھ چیف آئرمی سٹاف جنور جنرل کمرج وید بائیوہ صاحب جو ہے ان کو بہرین کا سب سے بڑا اوار دیا گیا اس کا نام بہرین آرڈر فرسٹ آوارڈ فرسٹ کلاس آوارڈ اس کو بھی کہا جاتا ہے دوستو کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے پاکستان جوہن بہتا has been appointed as the new head coach آف فر تو یہ اسلام آر یونیٹیڈ کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کا محمد آمر نے کرکٹر سے ریٹیرمنٹ کا اعلان سترہ دسمبر دوہزار بیس کو کیا تھا وابٹا نے لون لیا ہے کتنا لیا ہے دوستو پائنچ سو ملین کمرشل موسٹ اڈوانسٹ ویریانٹ آف جی ایف سیونیٹین تینڈر تو اس کا بلوگ تھری جو ہے وہ بنانے جاری ہے فاکسان آر ایر فورس اور یہ سب سے ہائی ایسٹ فور پائنٹ فائی جنریشن ایر کرافٹ ہوگا پرائم میریسٹر امران خان انونس ایکسٹینشن آف فیچ ٹیکس رجیم فار کنسٹرکشن سیکٹر تیل اینڈ ٹوانٹی ٹوانٹی ون کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے انہوں نے مزید کہا کہ آپ انویسٹمنٹ کرو اس کا پوچھا نہیں جائے گا اس کا کدھر سے آپ نے یہ پیسہ لیا تو بابر آزم جو ہے موسٹ ویلیویبل کرکٹر دوہزار بیس کے جانے کے ہیں اسلام پلیس کے آئی جی دوہزار اکیس میں جنوری میں چینج ہو چکے ہیں کاضی جمیل اور رحمان ہیں اور دوستو جیو اس طرح کے میسٹر آئی جی وغیرہ یہ آپ بے پر جانے سے پہلے ضرور ان کو وزیٹ کر لیجئے گا ٹیسٹ پائنٹ ڈوٹ پی کے اوپر اپڈیٹن موجود ہوتے ہیں آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے how many پاکستانیز made a name in sky tech in 25 جو ہے دوستو پانچ لوگ کا ہے جس میں فرفیسر شازیہ صدیق ڈاکٹر آسفہ اختر یہ تمام ہیں ان کا پانچ جو لوگ کا یہ پوچھا جا سکتا ہے سکی tech کے لیے کس کا تو پانچ خیبر پختونخواہ پوسٹیڈ ایز ڈسٹریک پولیس افیسر ڈی پی او تو سونیا شمرو شمرو جو ہوتی ہیں یہ ڈی پی او دوستو یہ بھی کوئشن بڑا پوچھا جاتا ہے بہت خیبر پختونخواہ سینٹر پنجاب پاکستان دونوں نے مل کے جیتے ہے کیونکہ میرے ٹائی ہو گیا تھا حسن علی نے اس کو ٹائی کیا تھا دوستو آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کرن رہے ہیں یا دوسری تیس پوائنٹ پی کے ویب سیٹ کو ضرور پڑھئے گا ضرور پڑھئے گا بار بار کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ویب سیٹ ہے جس میں اسی طرحیقے سے یہ بکہ لحاظ سے میرے یہ ویب سیٹ ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے لکھنا ہے test point dot pk تو یہ آپ کے سامنے جی اس طرح test point dot pk پہ آپ کریں گے تو آپ کے سامنے ویب سیٹ ہے جی largest past paper اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ویب سیٹ کھل گئی یا آپ کے سامنے اس طرح یہ تمام چیزیں آگئے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے روز جو mcq upload تمام اس کی کٹاگری بھی بنی ہوئی جیسا کہ یہ رینکنگ والا ہے کچھ بھی ہے تمام کٹاگری ہیں آپ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں جس طرح کرپشن سکینڈل ہیں پاکستان میں ترریس اٹیک انیورسی ون بے ون ہم نے اس کی کٹاگری بنا دی تا کہ آپ کو یاد کرنے ریپورٹس آپ اس پہ کٹاگری کریں تمام آپ کو کٹاگری مل جائیں اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ ہمیں بار ور آپ کو یہ ڈھونا نہیں اب دیکھو یہ رینکنگ ہمیں بار ور بھول جاتی تو اس لئے آپ کٹاگری کر کے جس کو دیکھنا اس کے دو فیادے ہیں یہ ویب لگتا ہے اس کا 124 ایک کل کریں گے اگر بیس لگتا تو آپ کو 124 آ جائے گا پھر اچھا مجھے نہیں آتا اس کو پانچ دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کی ڈیٹیل بھی ہے یعنی کہ ہر لحاظ سے اور آپ کو اگر لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے